اگر ارادہ کر لیا جائے کہ سر مجھے بھی تو بتائیے نا آپ ڈاکٹر ہیں مجھے بھی کوئی ایسا ارادہ بتائیے کہ اکابی نظریں ہو جائیں میری آپ میں سے کون ہے جس نے ایکٹیو اڈکشن میں نشہ چھوڑنے کی کچھ کوششیں کی تھی چاہو وہ بغیر ارادے کی کی تھی ارادے کی ساتھ آپ اسے کون ہے جس نے دس دفعہ کوشش کی تھی اس سے زیادہ ہی ہوگی تو دس دفعہ کوشش کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ ہی کی تھی تو پھر ارادے نے کام نہیں کیا یہاں پہ زیادہ تر ارادے کے بغیر آتے ہیں تو پہلی چیز پھر کیا چاہیے کیونکہ یہاں تو آپ ارادے کے بغیر آتے ہیں اور گھر میں آپ ارادے کے ساتھ کوششیں کر چکے تھے ارادہ رکھتے ہوئے کہ میں نشہ چھوڑ دوں روز گھر والوں کی کچ کچ سن کے تانگ آ کے جھڑکیاں سن کے ڈانڈ ڈپڑ سن کے آپ نے سوچا کہ میں چھوڑ دوں نشہ نشے سے تانگ آ کے آپ نے سوچا کہ میں نشہ چھوڑ دوں نشے سے تانگ آ کے بالتیس کل نہیں تھی نشے سے تنگ آکے بھی آپ نے خود سے بھی اپنے آپ پہ بہت دفعہ ترس کھایا بہت دفعہ آپ کا شاید آنسو بھی نکلے ہوں بہت دفعہ آپ نے کہا یا اللہ میں کس مصیبت چپس گیا اور نشے کو گالیاں بھی دیں نشے کو برا بلا بھی کہا اور اس کے بعد پھر نشا بھی کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ خالی ارادہ کافی نہیں ہے خالی ارادہ بھی کافی نہیں تو یہاں جب آپ آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں اور آپ کے پیرنٹس یہ حمد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو علاج میں ڈال دیا جائے تو یہاں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز پھر آپ کو کیا چاہیے نہیں وہ تو بات کی بات ہے نہیں دیکھئے یہاں آپ میں سے زیادہ تر آئے مرضی کے خلاف ارادے کے بغیر ارادے کے بغیر آپ کو ایک طرح سے لائے گیا پیچھے سے گھر والے دھکا لگا رہے تھے آگے سے ہم کھینچ رہے تھے تو آپ آئے تو یہاں جب آپ پہنچ گئے اور ارادہ نہیں تھا تو سب سے پہلے کونسی چیز چاہیے آپ اور یہاں آنے سے پہلے آپ کے پاس ارادہ تھا اور آپ نے اس ارادے کے ذریعے نشہ چھوڑنے کی کوشش کی نہیں چھوڑ سکے تو اس وقت آپ کو کیا چیز چاہیے تھی اس وقت سکل چاہیے تھی یہاں آتے ہوئے پہلے آپ کو ارادہ چاہیے ویل چاہیے اور پھر آپ کو سکل بھی چاہیے کیونکہ پہلے تو گھر میں جب آپ تھے تو آپ کے پاس ویل اپنی تھی لیکن سکل نہیں تھی طریقہ پتا نہیں تھا آپ گھم تھے ایک جنگل میں رستہ پتا نہیں تھا اب آپ ٹریٹمنٹ سینٹر میں آئے ہیں تو جب تک آپ کا ارادہ نہ بنے تو بات آگے کیسے شروع ہوگی جب تک پہلا گیر نہیں لگے گا تو دوسرا کیسے لگے گا اور تیسرا کیسے لگے گا اور چوتھا کیسے لگے گا ترتیب تو یہی ہے نا کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی چاہے آپ کے گھر والوں نے سٹارٹ کی آپ نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی لیکن پہلا گیر تو بل کا اب لگانا ہے اور جب تک آپ یہ پہلا گیر نہیں لگاتے ہم انتظار کرتے ہیں جب آپ آ جاتے ہیں یہاں اور ابھی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا تو ہم آپ کے ارادے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ایک دن آتا ہے کہ ارادہ بھی بن جاتا ہے اور یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا کہ میں ہوں سمجھ گیا میرا ارادہ ہو گیا ان میں چھٹ دینا نشا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے جہاں سے پہلے گزرے تھے ہم جہاں سے کیونکہ ارادہ تو پہلے بھی آپ نے کیا تھا اور بہت سو فیصد اپنی مرضی سے کیا تھا رو کے کیا تھا انسو بہا کے کیا تھا تو جو اب آپ نے ارادہ کیا ہے تو پھر آگے آپ کو سکل چاہیے ارادہ تو آپ نے کر لیا پھر والوی تھی آنا چاہیے ویلتے ہے پر وال کوئی نہیں والوی تو سیکھنے کی بات ہے کہ کیسے کرتے ہیں کوئی کام جو ارادے سے آتا ہے والدین سمجھتے ہیں کہ اس کا ارادہ قائم رہے گا اس کا ارادہ بھی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے باڈی میں جو نشے کا لیبل ہوتا ہے جو ارادے سے آتا ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے نشے کا لیبل میکسیمم ہوتا ہے عام طور پر جو ارادے سے آتا ہے اور وہ لیبل روز گرتا ہے سٹاک ایکسچینج گرتی ہے اور مشکلات میں بہت اضافہ ہوتا ہے تو پھر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو بندہ پھر کہتا ہے مجھے باہر ضروری کام ہے مجھے ساری دنیا کے کام یاد آ رہے ہیں اچھا پیرنٹس بھی عام طور پر جب یہاں ملتے ہیں اپنے بچے کو تو وہ دو چیزوں کے اوپر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں ایک کہ اس کی ارادہ بنا ہے کے نہیں اور دوسرا کہ اس کو طریقہ آیا ہے کے نہیں یہ دو چیزیں ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک یہ کہ ارادہ اس کا بنا ہے نشہ چھوڑنے کا کے نہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کو نشہ چھوڑنے کا صحیح طریقہ آگے ہے کے نہیں اس میں سے ایک کونسی چیز ہے جو زیادہ آسانی سے آپ کو پتا چل جاتی ہے ارادہ بنا ہے کہ نہیں یا طریقہ آ گیا ہے کہ نہیں اچھا جب مریض کہنا شروع ہوتا ہے کہ میں نو کار لے جاؤ کار لے جاؤ تو تب ہی ارادہ نہیں بنا ہوتا تو وہ تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہن نشہ نہیں کرنگا میں نو مسجد چلے جاؤ صدہ ہمیں ارادے کا ایسے پتا چلتا ہے کہ جب مریض یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں نو لے جاؤ میں نو لے جاؤ جب یہ کہنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارادہ بن گیا اچھا جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ نشہ نہیں کروں گا تو اس سے آپ کو پتا نہیں چلتا کہ اس کا ارادہ بن گیا اچھا کنفیشن کرتے ہیں ہماری پیشنٹ فیملی کے ساتھ کہ میں نے بڑی زیادتی کی تھی کتنے دن کے بعد پیشنٹ کو کہنا چاہیے کہ آج مجھے احساس ہوا ہے آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میں بڑے ظلم کیتے ہیں بڑے ظلم کمائے دیکھیں نا یہاں پہ ریالائزیشن پیدا کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر والے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور آپ کے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے نا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کہ کنے کے دن آدھا کام میں اگر آپ اپنی کتاہیوں کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ سیٹ اپ میں بہت میوچولی بینیفیشل ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آئینے کی طرح دیکھ سکتے ہیں لہٰذا وہ شیئر کیا جاتا ہے جب آپ ریگلرلی آ رہے تھے تو مسئلہ کوئی نہیں تھا پر جب آپ نے فالو اپ پہ آنا شروع کیا اگرچہ آپ نے ڈرگ نہیں کی پر مسئلے پیدا ہو گئے اور مسئلہ یہ پیدا ہو گئے کہ آپ اپسیٹ ہو گئیں اور مسئلہ یہ پیدا ہو گئے کہ گھر والے اپسیٹ ہو گئے اور جب دونوں ہی اپسیٹ ہوں فریق تو پھر مزہ تو نہیں آتا گا اس میں جو ارادہ ہوتا ہے نا وہ آپ کا مائنڈ میں ہوتا ہے یاد رکھیے کہ ارادے کی جگہ مائنڈ ہے مائنڈ سمجھتے ہیں آپ اور جو کریونگ ہے وہ برین سے آتی ہے برین اور مائنڈ دو چیزیں ہیں برین اور مائنڈ برین نیچے ہے مائنڈ اوپر کہیں فضاء میں ہے مائنڈ سافٹ ویئر مائنڈ سافٹ ویئر ہے اور مائنڈ سے آپ سوچتے ہیں کہ مجھے نشہ نہیں کرنا یہاں آنے سے پہلے بھی آپ اپنے مائنڈ سے سوچتے تھے کہ میں نے نشہ نہیں کرنا بات یہ ہو رہی ہے کہ مائنڈ مائنڈ جو ہے آپ گھر میں مائنڈ بنانا کہتے ہیں نہیں مائنڈ بنا لو گھر میں آپ سب نے کہا ہو آپ نے بچے کو یار تم مائنڈ بنا لے اور جب ہم مائنڈ بناتے ہیں تو ایک ویل بنتی ہے لیکن جو کریونگ ہے جیسے ہم مائنڈ بناتے ہیں کہ وزن کم کرنے اور مائنڈ بنا لیتے ہیں پھر اگلے دن پراتھا یا کوئی ساگ کوئی مکھن کوئی مکعی کی روٹی کوئی سامنے چیز ایسی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں مائنڈ نو پھر دیکھاں گے پہلے کھا لیے تو سمجھ گئے کہ مائنڈ آپ پہلے بھی بنایا کرتے تھے یہاں بھی ہم آپ کا مائنڈ بناتے ہیں لیکن پرابلم کہاں ہے پرابلم مائنڈ میں نہیں ہے پرابلم مائنڈ میں نہیں ہے کیونکہ آپ یہاں آنے سے پہلے جو کام افیکٹیبلی کر رہے تھے یہاں آنے سے پہلے جو آپ موثر طور پر جو کام کر رہے تھے تو مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے آپ کا مائنڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے نشہ چھوڑنے کے لیے اصل بات کچھ اور ہے کیونکہ نشے کی جو کریونگ ابرتی ہے دیکھیں آپ کا کتنا اچھا مائنڈ بنا ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایڈا سونا مائنڈ بنے آئے تو باقی من کچھ نہیں چاہیدہ یعنی آپ کو کوئی خطرہ لگتا ہے کہ یہ برین سے کریونگ پھر آئے گی برین کے کیمیکلز پھر آپ کو آپ کی آنکھوں کے رستے کوئی منظر آئے گا جیسے میں جب ٹی وی دیکھتا ہوں تو چائے کے کپ آتے ہیں اور چائے کی باتیں ہوتی ہیں تو میرے فوراں ذہن میں آتا ہے کہ ایسے دل کرتا ہے اور یہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ دل کرتا ہے یہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ ہاں اندر سے خواہش ابرتی ہے پر پھر آپ اپنی اس خواہش کو کیسے دبا دیتے ہیں کیسے آپ دبا دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی مائنڈ گیم ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو اتنا تگڑا کر لیں کہ جب برین سے کوئی چیز آئے غلط خواہش آئے جیسے کوئی اور بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یار سگرٹ پی لو کسی عام بندے کو اگر کوئی کہے سگرٹ پی لو یا شراب پی لو آگے تھے نہیں میرا یہ چوئس نہیں ہے جیسے اب میں کہیں جاتا ہوں کسی سرکاری کام سے کسی دفتر میں تو وہ چائے وائے کا پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ گرین ٹی ہے تو دے دیں برنا رہنے دیں ضرورت کوئی نہیں ہے اور پکا کہہ دیتا ہوں پھر بھی کئی لوگ منگا لیتے ہیں اور وہ سامنے کا پڑھا رہتا ہے تو میں آگے کہتا ہوں کوئی بات نہیں کیونکہ میں نے اپنے مائنڈ کو سمجھا لیا ہے کہ یہ بڑا نقصان کا کام ہے میں نے چائے کے کافی کے وہ نقصانات دیکھے ہیں لوگوں کی زندگی میں کہ جس سے مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے اگر میں نے نہیں پی چائے پونے دو سال سے ایڈیر سال سے تو اگر میں پی لوں گا تو اس کے بعد میں اکیلے نہیں سوچوں گا میں اور چائے مل کے سوچیں گے تو کریبنگ بھی زیادہ ہوئے گی لیکن حساب تو مجھے یہ لگانا ہے کہ میرے بارے میں کیا ہے کیا میرے بارے میں یہ محرومی اچھی ہے یا میرے بارے میں یہ ہے کہ میں چائے پی لوں میرے بارے میں کیا ہے آپ کو تو لگتا ہوگا شاید آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہ آتی ہو کہ یہ دک صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ چائے کو اتنی بگ دیل بنا چھوڑتے ہیں روز ذکر کرتے ہیں ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے جو تیرنس گورسکی جن کی میں بات کر رہا ہوں دنیا میں بہت بڑے پروفیشنل اور ریلیپس پریونشن کے سپیشلسٹ اور سٹینگ سوبر ان کی کتاب کا نام ہے اور وہ دنیا بھر میں ٹریننگ دیتے رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ٹریننگ میں نے بھی شیئر کی اور اس ٹریننگ کے دوران ایک لنچ پہ وہ تین ڈبے کوکوکولا کے پی گئے وہ تین کے ڈبے جو ہوتی ہیں جو ڈائٹ کوک تھے جس میں کیفین ہوتی ہیں تو تین وہ پی گئے کیونکہ آگے پھر ٹریننگ کرنی تھی اور میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں یہ پیتا رہتا ہوں اور تو پھر مجھے ذرا آسانی ہوتی ہے تو پھر اس موضوع پہ بات چیت بھی ہوئی تو کہتے ہیں ہاں میں کم کر رہا ہوں وہی بات ہے کم کر رہا ہوں پہلے یہ جو جیٹ لیگ ہے اس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے پیتا ہوں یہ میں فلانی چیز کے لیے کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ ان کی بات چیز سے بھی لگ رہا تھا کہ ان کو بھول جانے کے مسائل تھے یہ جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہوتے ہیں نا ان کو بھی لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ایک لڑو کھاننا کچھ نہیں ہوتا اے کھالو مٹھائی تسی اے کچھ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے اچھا مجھے کوئی تکلیف اس سے نہیں ہوتی میں تو کہتا ہوں کہ یہی دال دلیا ہے بس یہی دال دلیا ہے جس نے گزارہ کرنا ہے میرے ساتھ کر لے یہی دال دلیا ہے چائے پینے سے بھی چرچرہ پان ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بندہ جو ہے سٹیمولیٹڈ ہو جاتا ہے اگر اس نے تھوڑا برا رویہ کرنا ہوتا ہے تو چائے پی کے زیادہ برا رویہ کرنا شروع کر دیتے دیکھیں چائے کے نقصانات پہلی بات ہے کہ سب کے لیے نہیں ہیں اور کسی بھی نشے کے نقصانات سب کے لیے نہیں ہوتے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے نقصانات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی معمولی نقصانات ہوتے ہیں جو لوگ ایڈکٹ نہیں ہوتے اور کوئی نشا کرتے ہیں ان کی زندگی صرف پسماندہ ہوتی ہے اور جو لوگ ایڈکٹ بھی ہو جاتے ہیں نشا کرتے کرتے ان کی زندگی برباد ہوتی ہے بربادگی بربادی اور پسماندگی میں فرق سمجھتے ہیں دونوں میں سے کیا چاہیے دونوں نہیں چاہیے دونوں نہیں چاہیے دونوں چیزیں نہیں چاہیے تو یہ جو نشا ہوتا ہے جو چائے کے نقصانات آپ نے پوچھے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ سینٹرل نروس سسٹم کا یہ سٹیمولینٹ ہے اور یہ کوکین کی بہت چھوٹی سی پیڑی جی پہنے سمجھ کے کوکین کو کم کرتے جائیں اس کی طاقت کو کم کرتے جائیں آئیس کی طاقت کو کم کرتے جائیں سب تو بڑی پہنے کوکین اس تو چھوٹی پہنے آئیس تو اس تو چھوٹی پہنے ریٹالین اور اس تو چھوٹی پہنے چائے کافی اب آپ مجھے بتا دیں کہ اس کی جو کیٹیگری کیا ہے کیٹیگری صرف بتا دیں گے کیٹیگری ایک یہ سٹیمولینٹ کے آپ کا دماغ سٹیمولیٹ کرتی ہے کہ آپ اگر سٹبن ہے تو اور سٹبن ہو جائیں گے غصے میں ہے تو اور غصے میں ہو جائیں گے سست ہے تو چست ہو جائیں گے جب آپ کریڈٹ کارڈ سے کریڈٹ کارڈ سے کوئی خرچہ کرتے ہیں تو اس وقت پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے اور کچھ نہ کچھ آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کسی ہارڈیز پہ جا کے اپنے دوستوں کو دعوت دیں اور وہاں جا کے کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں پانچ ہزار روپے کی تو وہ پانچ ہزار ہیں آپ نے خرچ کوئی نہیں کیا دیکھیں ہو گیا خرچ ہو گیا تو کیا ہوگا پھر بل تو آئے گا جی بات نہیں آئے گا لیکن چائے پیئیں سگریٹ پیئیں الکوہل پیئیں جو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے بل بعد میں آتا ہے کہ نہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے سمجھانے کے لیے دن رات یاد بھی کرتا ہوں چائے کو لیکن میں اگر کرتا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی فیدہ ہوتا ہوگا تو کرتا ہوں گا اور چاہے پھر پیتا بھی نہیں ہوں تو پھر کوئی معقول وجہ ہوگی نا اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے میں نے بڑے آرام سے صبح آٹھ بجے اٹھنا شروع کر دیا یعنی جو جو چائے کے چھوڑنے میں دیر ہو گئی ہے اب یعنی وقت بڑھتا جا رہا ہے تو میں خود ہی دیکھتا ہوں کہ صبح بلکل آنکھ کھلتی ہے آٹھ سب آٹھ بجے اور میں ٹوٹلی فریش ہوتا ہوں جتنی محنت میں اب کر رہا ہوں میں نے لائف میں کبھی بھی نہیں کی میں لائف میں اتنی محنت اور وہ محنت میں اب اپنے آپ پر کرتا ہوں یعنی میری جو ایکسرسائز ٹائم ہے یا میرا مساج ٹائم ہے سو نخرے ہیں اور یعنی کھانے پینے میں احتیاط کرنا نیند پوری کرنا یہ کافی وقت لے جاتا ہے جوگنگ کرنا وہ کافی وقت لے جاتا ہے الکوہل کے بھی بینیفٹس ہوتے ہیں دل کے مریضوں کے لیے پتا ہے آپ کو لیکن الکوہل کے وہ بینیفٹس جو کے مریضوں کو ہوتے ہیں آپ اس رسک کا کیا کریں گے کہ اگر وہ الکوہلک ہو گیا تو پھر اس کا کیا بنے گا اور جو بینیفٹس ہوتے ہیں جو بینیفٹس ہوتے ہیں یعنی الکوہل کے two drinks کے جو بینیفٹس جو 1975 کی ایک سٹیڈی ہے لوگوں کو بھولتی نہیں ہے جو بینیفٹس ہیں وہ دس منٹ روزانہ کی واک سے اس سے زیادہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں الکوہل اگر کوئی ایڈکٹ نہ ہو تو آپ سٹیڈیز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر کوئی یعنی الکوہلک نہیں ہے تو اس کے دل کو الکوہل سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ فائدہ پہنچتا ہے لیکن جو فائدہ پہنچتا ہے اس میں رسک یہ ہے کہ اگر آپ الکوہلک ہوگے جس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہوتی اگر آپ الکوہلک ہوگے تو دل کیا اور دماغ کیا اور پیپڑے اور گردے پھر کچھ بھی نہیں بچے گا لیکن آپ کیٹیگری دیکھیں کہ جو کوکین کی کیٹیگری ہے سو ہی آئیس کی کیٹیگری ہے ذرا نیچے اور جو آئیس کی کیٹیگری ہے وہی ریٹل ان کی ہے اس کے نیچے اور جو چائے کافی ہے وہ اس کے نیچے ہے لیکن فرق باہر حال بہت زیادہ ہے اس لیے دنیا میں چائے کافی اتنا عام ہے پر ہو سکتا ہے کہ پچاس سال کے بعد خیالات لوگوں کے بدل جائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہیروین دنیا میں آئی تھی اور جب کوکین دنیا میں آئی تھی تو ان کو حاملس سمجھا گیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ کوکا کولا میں پہلے کیفین نہیں ہوتی تھی کوکین ہوتی تھی کین یو امیجن کوکا کولا میں جو پہلے شروع میں جب کوکولا آیا ہے تو اس میں کوکین تھی اور سمجھا گیا کہ کوئی بات جب ہیروین آئی تھی دنیا میں سب سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جو بچے روتے ہیں نا ان کے لیے اچھی چیز ہے روتے ہوئے بچوں کے لیے ابھی بھی گاؤں میں افیم بچوں کو دی جاتی ہے خشکاش دی جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ فائدے اگر نہ ہوتے تو پھر یہ لوگ کرتے کیوں پر مسئلہ ہے کہ فائدے کرتے کرتے آپ کی جان کڑکی میں فس جائے تو کیا ہے ہاں خشکاش میں یہ جو ہے یہ بیج ہوتا ہے نا خشکاش جس کو ہم کہتے ہیں اوپیم کا بیج ہے اور لوگ جو ہے اس کا استعمال جو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کر رہے ہیں لیکن وہ خشکاش جو ہوتی ہے وہ اوپییٹ ہے یعنی یہ افیون یا مورفین یا اس جیسی کوئی چیز ہے نرکوٹک ہے اس لیے آپ کو پتا ہے خشکاش کی جو قوانٹیٹیز ہیں وہ کنٹرولڈ ہوتی ہیں کوئی دکاندار انلیمیٹیڈ قوانٹیٹیز نہیں رکھ سکتا خشکاش کی بہت لوگ جو ہے چاہے سر کی درد کے لیے پیتے ہیں اور میں بالکل آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ چاہے پیتے ہیں تو آپ چاہے چھوڑی دیں وہ ایک تیچر گئے سندھ کے کسی انٹیریئر میں کسی گاؤں میں گئے اور وہ اپنی کلاس میں پڑھا رہے تھے تو اتنی دیر میں نا کوئی منسٹر منسٹر ہوتے نا ہیلتھ منسٹر وہ کبھی کبھی سکولوں کا چکر لگاتے ہیں تو ہیلتھ منسٹر سکول میں جاگوسے ہیلتھ منسٹر سکول میں جاگوسے اور سکول میں جانے کے بعد پوچھے بغیر ہی وہ اس ٹیچر کی کلاس میں چلے گئے اور کلاس میں جا کے تو دیکھے کہ وہ تاریخ کی کلاس تھی تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سٹوڈنٹ کیسا پڑھتے ہیں تو انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں بتاؤ سومنات کا مندر کس نے توڑا تھا تو سارے بچے سیم گئے چپ کر گئے کوئی نہیں بولا کہتا ہے نہیں بچا بولو بات کرنے سے ہمت آتی ہے بولو بات کرو کہتا ہے سومنات کا مندر آپ نے توڑا تھا وہ کہتا ہے نہیں اتنی دیر میں ٹیچر بولے کہ سار جی جان دیو تسی ٹوٹرنالی چیز تھی ٹوٹ گئی ہے تسی بچے اندر پچھے ہی پہ گیا وہ بڑے افسیت ہوئے جو منسٹر صاحب تھے وہ بڑے افسیت ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کو بلاؤ ہیڈ ماسٹر صاحب کو بلائیا تو ہیڈ ماسٹر صاحب آئے تھے ان کو ساری بات بتائی گئی تو ہیڈ ماسٹر صاحب کو ترخ دیکھ کے تو منسٹر نے ایسے دیکھا کہتا سار جی ٹوٹرنالی چیز ہی ٹوٹ گئی ہے ہون اینڈی پوش پریچ کیوں پہ آئے ہو تو وہ بہت ہی سیچوئیشن جو ہے خراب ہو گئی سان کا جو حساس ہونا ہے وہ اس کے فائیو سینسز پہ ہے کہ وہ کتنا آواز کو صحیح طریقے سے سن سکتا ہے کتنا وہ دیکھ سکتا ہے صحیح طریقے سے کتنا وہ چک کے ذائقے کو پہچان سکتا ہے چھو کے پہچان سکتا ہے کہ کیا ہے تو یہ پانچ حصے جس کی اچھی ہوتی ہیں وہ حساس ہوتا ہے حساس وہ بھی ہوتا ہے جو کہ پورا پورا محسوس کرے جیسے جو ترازو ہوتے ہیں کچھ حساس ہوتے ہیں جو ٹال ہوتا ہے لکڑی والا اس کا ترازو حساس ہوتا ہے نہیں یہ جو پرچون کی دکان والے کا ترازو ہوتا ہے کچھ بہتر ہوتا ہے گولڈ سمیت کا کیوں جی ترازو کیسا ہوتا ہے اس میں ایکوریسی چاہیے بلکل اس کو ہم کہتے ہیں بڑا سینسٹیو بیلنس ہے تو جو حساس ہوتا ہے وہ اپنے اردگرد جو لوگ ہیں ان کے چہرے پہ دکھ کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا ہے نا ایک جیز کی خواہش ہوتی ہے نشا کرنے کی خواہش اگر نشا بمقابلہ ماں ہو تو کون جیتا ہے اور ماں نہیں جیتی اگر نشا بمقابلہ بیٹا ہو تو کون جیتا ہے تو مجھے بتائیے کہ پھر حساس تو نہ ہوا نا لیکن اگر ہم یہ لولو پو پو کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا کیا ہوتی ہے جی لولو پو پو کیا ہوتی ہے بٹرنگ غلط ہے نا جب تک حقیقت کو نہیں پہچانیں گے جب تک ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارا بچہ بہت حساس ہے تو تب تک ہم کیا کرتے رہیں گے اور وہ کیا کرتا رہے گا انیبلنگ کرتے رہیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیلنگ چاہیے اگر میں آپ کا صحیح حمدر دوں تو میں آپ کو ٹیکہ لگاؤں گا کے نہیں باقی سب کو لگاؤں گا آپ کو چھوڑ دوں گا دیکھیں دکٹر ٹیکہ لگاتا ہے تو مزہ تو نہیں آتا کسی کو کہ آتا ہے مزہ ایک لڑکا جس نے آج ہی تو پہر مجھ سے ملاقات کی اور جہاں میں رہتا ہوں ان میں قریب ہی کوئی گھر ہے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارا ایک کوئی میمان ہے جو کہ آپ سے ملنا چاہتا ہے یہ چند دن پہلے کی بات ہے اور اگر آپ اسے گھر بلالیں یا آپ آ جائیں تو دس منٹ ملاقات کر لے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا تو میں چلا گیا پندرہ بیس منٹ بیٹھے ان کے ہاں محلے دار تھے اور میں آ گیا اس کے بعد مجھے پھر تین دن پہلے ان کا میسج آیا کہ ان کا مسئلہ ہے اس دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری ساری فیملی آپ کی فین ہے اور ٹی وی پہ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں اور یہ سمارٹ فون پہ آپ کے سوشل میڈیا کے پروگرام دیکھتے ہیں آپ کے بڑے ویڈیوز دیکھتے ہیں انہوں نے بتایا میری والدہ بھی بہت فین ہے میں بھی بہت فین ہوں اور یہ باتیں کر کے بعد ختم ہو گئی لیکن تین دن پہلے جو مزبان تھے جن کے گھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ اگر آپ کوئی آدھا گھنٹہ سپیر کر دیں انہوں نے کوئی مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنے تو میں آج گیا ان کے ہاں کوئی آدھے گھنٹے کے لیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف شادی کی ہوئی ہے اور شادی اسی گھر میں کی تھی جہاں میں گیا ہوا تھا تو والدہ کی مرضی کے خلاف شادی کی ہوئی ہے وہ پاکستان کے نوردرن علاقہ کے رہنے والے ہیں اور دبائی میں انہوں نے وہ رہائش اختیار کی ہوئی ہے گزشتہ تیس سال سے فیملی نے اور لاہور میں اس گھر میں انہوں نے اس لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے لیکن والدہ سے چوری شادی کی ہے اور والدہ مانتی نہیں ہے ریکنسیلیشن کے لیے والدہ کہتی ہے کہ نہیں میں بہو کو قبول نہیں کرتی میں مختصر کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آٹھ نو مہینے میں وہ پہلے اپنے گھر روز جاتے تھے پھر وہ ہفتے میں کوئی چار دن جانے لگے پھر ہفتے میں تین دن جانے لگے پھر ہفتے میں دو دن جا رہے ہیں اب اور بیوی کے ساتھ ہی رہتے ہیں دبائی میں کسی جگہ اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میری والدہ بہت غصے والی ہیں لیکن آپ کی بڑی فین ہے اگر آپ ان کو ایک دفعہ کہہ دیں تو وہ بہو کو بھی مان لیں گی اور بیٹے کے ساتھ بھی حالات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ میری امی بہت غصے والی ہے اور میں ان سے بھی زیادہ غصے والا ہوں میں نے کہا پھر مسئلہ تو غصہ ہوا نا آپ کا اور میں نے کہا کہ ابھی آپ ہفتے میں دو دن جاتے ہیں ان کے گھر آگے امکان ہے کہ آپ ایک دن جائیں گے کیونکہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کی بہت مو ماری ہوتی ہے ماں بیٹے کی انہوں نے کہا جی ہاں بہت مو ماری ہوتی ہے تو میں نے کہا جب مو ماری ہوتی ہے تو ماں آپ کو برا بلا کہتی ہوگی بددعائی دیتی ہوگی کچھ اس قسم کی کہتے ہیں ہاں یہ یہی بات ہے تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں کہتا ہے پھر میرے بھی موچ جو آندہ میں ہو کہنا تو میں نے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں تو پھر بعد میں آپ گلٹی محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں گلٹی محسوس کرتا ہوں اور واپس آکے تو بیوی کے ساتھ پھر میں اس کو برا بلا کہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے سارے فساد کی جڑ دبائی میں ہی ہے لیکن ابھی دونوں میاں بیوی آئے ہوئے ہیں تو بیوی جو ہے وہ فساد کی جڑ نظر آنے لگی جس کو پیار سے ماں کی مرضی کے خلاف بہتا فالد فوت ہو چکے ہیں تو میں نے کہا مسئلہ آپ کا صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اپنا غصہ ختم کر لیں تو کہنے لگے کہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میری امی اپنا غصہ ختم کر لیں آپ کا کیا حال ہے کہ کس کو اپنا غصہ ختم کر لیں مرضی میرے پاس آکے ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں غصہ کرتا ہوں میری ماں غصہ کرتی ہے میں سوا سیر غصہ کرتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں نو سمجھاؤ فون کر کے تاڑا فون سن کے ہی بڑی خوش ہو جائے گی تو وہ مہنو ہی معاف کر دے گی تو بہنو ہی قبول کر لے گی تو سب کا فیملی کا یہی خیال تھا کہ اگر آپ کو ہم دبائی لے چلے بزاتے خود میرا دبائی کا ایک ٹرپ بننے کا امکان پیدا کر لیتے ہیں جو میرے پاس آئے گا تو میں اسی کو کہوں گا نا کہ بھئی تم اپنا اگر غصہ ختم کر لو کول ہو جاؤ اخیر میں جب بات ختم ہوئی بیس منٹ کے بعد تو اس نے کہا جی میں غصہ نہیں کروں گا اب آپ کا خیال ہے کہ وہ غصہ کرے گا کہ نہیں کرے گا ابھی صرف اس کا ارادہ بنے ابھی اس کی صرف will بنی ہے سکل نہیں ہے ایک سکل ہوتی ہے انگر منجمنٹ سکل ہوتی ہے کروشل کنورسیشن ہوتی ہے کہ مشکل بندے سے مشکل ٹاپک پہ بات کیسے کرتے ہیں اور کتنی دیر کرتے ہیں تو لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ارادہ کر لینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے ارادہ کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ حل ہونا شروع ہوتا ہے حل ہونا شروع ہوتا ہے جب بھی بیٹا کوئی ایسا کام کرے گا جو باپ نہیں چاہتا کہ وہ کرے تو باپ نراز ہوگا سمپل سی بات یہ ہے تو پھر اس نرازی کا جو دکھ ہے وہ کافی چلتا رہتا ہے بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کو دس سال بھی ہو جائیں گے نا نشہ چھوڑے ہوئے تو آپ نراز رہیں گے چیہ جائے کہ اپنی نرازگی کو ختم کرنے کے لیے آپ اقدامات کریں گے یہ بات ذرا تھوڑی گوھر سے سمجھنی ہے کہ جو ایک دفعہ کا صدمہ ہے کہ بیٹے نے نشہ کیا جو کہ سوچا نہیں تھا کہ بیٹا نشہ کرے گا اس کے لیے بڑی بڑی باتیں سوچی تھی اور اس نے بڑے ہو کے نشہ کر لیا تو یہ جو صدمہ ہے یہ تو آپ کی نرازگی کو اس بچے سے لے کے اللہ تک چلی جاتی ہے کہ یا اللہ میں کی کی تاسی میرے نالینج کیوں ہویا اور اس قسم کی نرازگی کو ختم کرنا پڑتا ہے یہ ختم ہوتی نہیں ہے یہ ختم کرنا پڑتا ہے پچھلی یا پھر اس سے پچھلی جمعہ رات میں زبیر صاحب کو میڈیلین ملا تھا جن کو تین سال ہو گئے ہیں بہترین زندگی گزار رہے ہیں ان کے فادر کے چیرے پہ ابھی بھی رونک نہیں ہے ابھی بھی مجھے کبھی وہ ملتے ہیں میرا شکریہ دا کرتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جب میں ان کے چیرے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا یہ جو دکھ ہے یہ بیٹے کے نشہ کرنے سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اس کو ٹھیک کریں گے اپنے طور پر ریکنسائل کریں گے خدا کے ساتھ دوبارہ نباہ کریں گے رشتہ دوبارہ بنائیں گے جو کہ ٹوٹ جاتا ہے رشتہ کبھی کبھی خدا کے ساتھ جب اتنی آفت پڑتی ہے یعنی اللہ کے ساتھ جو ہمارا واحد سہارا ہے اس کے ساتھ بھی رشتہ دندلا جاتا ہے اگر ایسا حادثہ ہمارے ساتھ بیش آ جائے تو اس کو ڈپٹانا پڑتا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں اور ساری دنیا میں کہا جاتا ہے آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں گے تو ریلیپس جو ہے وہ ریکاوری کا امپورٹنٹ سٹیپ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ریکاوری اور بیچ میں جب کوئی ریلیپس ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہو جب ریلیپس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو اور جیک لگتا ہے آگے بڑھنے کے لیے آپ کچھ بتائیں گے اس بارے میں کہ جب بھی ریلیپس ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلے سے تو بندہ اور بہتری کی طرف جاتا ہے ریلیپس ہونے کا مطلب ہے کہ ویگن سے باہر جا گرنا اور جب آپ چلتی ویگن سے باہر جا گریں تو کیا کرنا ہوتا ہے کپڑے چھاڑ کے پاجکے کہ جا کے پھر بیجو دوبارہ ویگن پہ تو جانا ہے پنجیتے نہیں رہنا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو بھی بات کرنی ہوتی ہے وہ بات تو کرنی ہوتی ہے ریلیپس کا لفظ بعض اوقات خریف دیتا ہے جب آپ سنتے ہیں نیگٹیو لگتا ہے نا تو نیگٹیو جب لگتا ہے تو پرسیپشن بنتا ہے پرسیپشن ریالیٹی سے بڑی چیز ہے پرسیپشن پرسیپشن دیکھیں ہم سب کا پرسیپشن ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گی یہ پرسیپشن ہوتا ہے نا لائف میں بے یقینی انپرڈکٹیبیلیٹی انکنٹرولیبیلیٹی ہم سب کا پرسیپشن ہوتا ہے کہ زندگی میں مسئلہ آئے گا فلانا مسئلہ آئے گا فلانا آئے گا لیکن جب زندگی گزار کے وہ بندہ جا رہا ہوتا ہے تو کسی بندے کو جب قبرستان لے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ذرا جگا کے آپ پوچھیں سنو جی فیر جو جو تسی سوچیا سی برا ہوئے گا ہویا ہے کہ نہیں ہویا سو باتیں ہم سوچتے ہیں نا سو باتیں ہم سوچتے ہیں کہ بری ہو جائیں گی تو ایک ہوتی ہے پوائنٹ وان اتنے وہم آ رہے ہوتے ہیں انسانوں کو اتنے وہم آٹومیٹک آٹومیٹک نیگیٹیب تھارس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جہاد میں بیٹھنے لگیں آج ضرور ڈگے گا فلانی گالو اور یہ آج ضرور ہوئے گا لگ کچھ نہ کچھ لیکن اس کا جواب ہے گریس فلی کہ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ جب آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی میرا بچہ ریلیپس نہ ہو جائے تو پھر آپ تسلیاں ڈونتی ہیں کہ کوئی پیر مرشد آکے کہہ دے ہوئے کہ نہیں ہوئے گا تو ندیم نور صاحب کہنے نے نہیں ہوئے گا فکر نہ کریں آپ کے لئے سب سے بڑی خوش خبری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور آپ مجھے پوچھیں کہ ڈاکس اب میرا بچہ ریلیپس ہوئے گا کہ نہیں اور میں اکول کر نہیں ہوگا تو اڈیت عید ہو گئی لیکن اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ مجھے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا یہی بیسٹ آنسر ہے کہ مجھے واقعی نہیں پتا یہی ٹرو آنسر ہے یہی بیسٹ آنسر ہے کہ مجھے نہیں پتا اصل چیز یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ریکووری ایک چلتی ہوئی ویگن ہے اور ریلیپس اس سے باہر جا گرنا ہے اور بیسٹ پاسیبل اپروچ ہی ہو سکتی ہے کہ پجکے کپڑے چارکے دوبارہ بیٹھ جاؤ اور ڈگن تو پریز کرو یہی ہو سکتا ہے نا لیکن جتنی دیر آپ ویگن میں رہیں گے اتنی دیر آپ سٹرونگ ہوتے رہیں گے اور اتنی دیر آپ تگڑے ہوتے رہیں گے جب ویگن سے باہر جا گریں گے تو چوٹیں بھی لگیں گی تکلیب بھی ہو گئے یہ پیس تو بنانا پڑے گا اپس میں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میڈیلین ہوتا ہے یہ نمبر ون پلامانسی کی وجہ سے ہوتا ہے پلامانسی نمبر ون ہے ابسٹیننس نمبر ٹو ہے ابسٹیننس کا مطلب ہے نشہ نہ کرنا پلامانسی نمبر ون ابسٹیننس نمبر ٹو اصل میں یہ ہے کہ گھر والوں سے پیس بنانا ہے پیس بنانا ہے پیس میکر آپ نے پیس میکر بننا ہے بچے بندہ پیدا کرتا ہے بڑے نازوں سے پیدا کرتا ہے بچے پیدا کرنا جو ہے وہ ایک ایسا خواب ہے جو انسان نے ہمیشہ دیکھنا چاہے اور ہر جب شادی ہوتی ہے تو پہلا سوال اگلے مینے پھر لوگ پشنا شروع ہو جاتے ہیں سناو پہنے لوگ پشتے ہیں نا پھر اس چیز کا تو نیکسٹ جو کوئیشن ہوتا ہے وہ تو بچوں کے بارے میں ہوتا ہے بچے ہماری آنکھ کا تارہ ہوتے ہیں اور وہ جب پھر اس طرح کرتے ہیں ٹینیجر بن کے نشہ نشہ میں پڑ جاتے ہیں اور ہماری امیدوں کو خراب کرتے ہیں تو پھر تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان اپنے اپنی نیچر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی تقسال کے اندر جیسے سکھے ہوتے ہیں ویسے بندے نہیں بنائے میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی کسی باپ کا یا کسی ماں کا جو گرج ہے یہ جو میں نے ابھی بات کی دبائی میں بیٹا جاتا ہے ہفتے میں دو دن پہلے جا کے ترلے ہی کرتا ہے ترلے سے ماں نکال کے اس کو نا کوئی بستی بستی کر کے دو چھتر مار کے پھر ادھے کلو کچھ نہ کچھ بری الفاظ مو چکڑا کے رن دیا اور معاف کرنے لی تیار نہیں معاف کرنے لی تیار نہیں اپنے بچے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پیغام صرف سمپلی یہ ہے کہ غصے کو خیر بات کہنا پڑے گا اور یہ ویل سے نہیں ہوگا یہ سکل سے ہوگا غصے کو خیر بات کہنا پڑے گا کول ہونا پڑے گا اور میں نہیں کہہ رہا کہ غصے کو برقرار رکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے تو فرگیو کر دیں اپنے لیے کر دیں کسی کے اوپر حسان نہیں ہے اپنے لیے کر دیں فرگیو اور جب آپ کول ہو جائیں گے اور فرگیونگ ہو جائیں گے تو آپ کی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا کم از کم ایک پارٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کول ہو جائیں اور آپ کو کول دیکھ کے کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ جیسا نہ ہونا چاہیے لیکن لڑائی جگڑا جس طریقے سے چلتا ہے گھروں میں بیک اینڈ فورٹس جو لڑائی جگڑا ہوتا ہے اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتے دیکھا آپ نے مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ مار پٹائی کرے جو آپ سے کچھ پانچ گناہ لمبا ہو یعنی ستائیس فٹ کا ہو کوئی ستائیس فٹ کا بندہ اور نیچے آپ کھڑے ہیں اور وہ اوپر سے ریپ ٹیکر آ رہا ہو تو آپ یعنی اس کے قد کی وجہ سے یعنی جو ایک اتنا جناتی قسم کا بندہ آپ کو مارے گا یا آپ کے قد بالا بندہ آپ کو مارے گا تو فرق ہے نا تو مجھے بتائیے کہ ایک چار سال کے بچے کے لیے جو اس کا باپ ہے چھے فٹ کا تو وہ اتنا ہی فرق ہے نا تو خوف نہیں جاتا وہ دماغ میں بیٹھا رہتا ہے تو بچے کو ہم اس لیے مارتے ہیں کہ وہ اسے کر کچھ نہیں سکتا ٹیک نا اور وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ان بڑا ہو گیا انہیں مارنا نہیں یعنی جتے کر چھوڑتا سی تو ٹھیک ہے تو گھروں میں جو وحشت ہوتی ہے جو نومیسٹک بائلنس ہوتا ہے جو کہ خامد بیوی کو مارتا ہے تو اس کی جڑ اس میں ہے کہ بچے کو ماں باپ مارتے اور جب بچے کو ماں باپ مارتے ہیں تو اگر وہ بچہ لڑکا ہے تو وہ اپنی بیوی کو مارے گا اگر وہ لڑکی ہے تو وہ خامد سے مار کھائے گی ہاں وہ کہہ میرا رول مار کھانے ایدھا رول ہے کہ میں نمارے انکانشسلی انکانشسلی وہی کرے گا تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ کھول ہو جائیں کھول ہو جائیں اور اس جد و جہود کو تا زندگی جاری رکھیں آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دکھ دور ہو جائیں گے آپ کے دکھ دور کرنے کے لیے آپ کو سیپریٹ کوششیں کرنی پڑیں گی کیونکہ بعض اوقات زخم بہت سکار بہت گہرے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے رد عمل دینا ہو تو فکس ہے ٹائم ایک ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے ساٹھ سیکنڈ میں بات کو نپٹا دینے ساٹھ سیکنڈ یعنی ایک منٹ ایک منٹ پہلے تو آپ مقرر کر لیں کہ میں نے رد عمل دینا ہے اس ہستی کو جو مجھے برا بلا کہہ رہی ہے یا میرے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے تو میں نے اس کو ایک منٹ میں اپنا جواب دینے پھر ایک منٹ کے کر لیں تین حصے بیس سیکنڈ بیس سیکنڈ بیس سیکنڈ اور پہلے بیس سیکنڈ میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ جو کہا ہے اس کو دھورا کے کہ آپ نے یہ جو مجھ پہ شاؤٹ کیا ہے یا آپ نے یہ جو مجھ پہ الزام لگایا ہے یا آپ نے یہ جو مجھے برا بلا کہا ہے اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے دکھ پہنچا ہے مجھے رنج پہنچا ہے میں اپسیٹ ہوں یا میرا دل پھٹا جا رہا ہے یا میں بہت تکلیف میں ہوں بہت انگزائیٹی میں ہوں تو یہ بیس سیکنڈ میں آپ نے کہنے اور پھر آخری بیس سیکنڈ میں آپ نے کہنے کہ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ تھوڑا خیال رکھیں گے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے دہرائیں گے نہیں تو ایک منٹ کے اندے تین حصے میں آپ نے کہا دیا کہ یہ آپ نے کیا یہ میں نے فیل کیا please don't do it کیونکہ جو بندہ آپ کی بات نہیں سننے کے موڈ میں اس وقت تو وہ گھنٹے بعد ہو سکتا ہے دو گھنٹے بعد ہو سکتا ہے کسی دن ہو سکتا ہے دو ہفتے کے بعد ہو سکتا ہے پر جب بھی موقع ملے آپ نے ایک منٹ میں نپٹانا ہے معاملہ اور اس کے بعد آپ نے دائیں بائیں ہو جانا ہے یہ اگر آپ ایک منٹ کے رول کو سمجھ لیں ایک منٹ کے رول کو لمی کا آنی نہیں پانی برسات کی جھڑی نہیں لگانی جیسے کہ بزرگ لگاتے ہیں پیر نو شروع اندے نیتے جمعہ ہاتھیں کر جال دی تو نوجوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروگریسیو ہیں نوجوان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نیور ایڈیشن ہیں نوجوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹیل گروئنگ اور جو گرون اپس ہیں ان کو تھوڑا مارجن دے دیا زیادہ تر لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں جب ہم لمبی بات کرتے ہیں جب ہم اپنا شکوہ کری جاتے ہیں کری جاتے ہیں کری جاتے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے میرے پاس میرے اس بارڈی نیٹس کو آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ فلان نے مجھے یہ کہہ دیا وہ کر دیا وہ کر دیا تو میں کہتا ہوں کہ اچھا میں اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہوں اب بات ختم ہوگی نا وہ کہاں پھر وہی بات ساری دوبارہ در آئے گا کہ شاید میں نے پہلے سنانی ہوگا میں نے کہا میں نے سن لیا ہے اب میں اس پہ مناسب ایکشن لوں گا لیکن ان کا دل پتا ہے کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسی وقت اٹھوں کلاشن کاف نکالوں اور گھر تر 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 یہ دل کر رہا ہوتا ہے یہ جو کلاشن کاف کلچر ہے نا یہ جو زیاؤلہ کے دور میں آیا تھا اس کلچر سے نکل جائیں تھنڈے تھار ہو جائیں ابھی بھی آپ دیکھیں لوگوں نے خوشی منانی ہوتی ہے آج ہی ٹی وی پہ تھا کہ کسی بندے نے خوشی منانی تھی میندی کا موقع تھا تو انہوں نے تین لوگوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر دی پولیس والوں نے ویڈیو دیکھی جا کے پھر لیا پولیس والے نے نال پوٹو بنا آکے تھے ٹی وی ایل انہوں نے دیتی اس کا تعلق بیماری سے ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خوشی کے موقع پر فائرنگ ہے یا فائر عام سے محبت کا جو معاملہ ہے آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں فائر عام سے محبت کا معاملہ اگر ہمارا کوئی بچہ فائر عام سے محبت کا مزارہ کرتا ہے تو وہی شوڈ بی کنسرن کوئی سیلف ڈیفنس نام کی چیز نہیں ہوتی جب آپ گن لیتے ہیں اس کا لیسنس لیتے ہیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک سیولائز سوسائٹی میں جب رہتے ہیں تو آپ اپنا پروپر جو ڈیفنس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے دشمنیاں نہ بنائیں لوگوں سے بس سلوکی نہ کریں اور اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ پولیس کو رپورٹ کریں ریاست کی طاقت کو اپنے ساتھ کھڑا کریں یہ جو شکار نام کی چیز کہی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے شکار کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے گھر میں سٹیڈی کس کمرے کو کہتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے ڈرنگ کیا جاتا ہے اس کو سٹیڈی کہتے ہیں اچھا یہ جو شکار ہوتا ہے تو کیا لوگ جا کے شکار کرتے ہیں وہاں پہ جا کے لوگ ڈرنگ کرتے ہیں باقی کی باتیں میں نے نہیں بتانی کسی بچے کی شادی ہونے والی ہو اور وہ اپنے دس دوستوں کے ساتھ تھائیلینڈ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں بیچلیز ٹریپ پہ ہے بیچلیز ٹریپ پہ ہے تو بیچلیز ٹریپ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ندیم صاحب بتائیں گے تو باتوں کو سمجھنا شروع کرتی ہے تو اس سے آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی میری دعا ہے کہ آپ کے جو آنے والے جنریشنز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بینیفیٹ کریں گی آپ کے آنے والی جنریشنز بینیفیٹ کریں گی دیکھو سٹیڈی تو وہ ہوتی ہے جس میں کوئی لائیبریری ہوتی ہے جس میں بندہ بیٹھ کے پڑھتا ہے جس میں صرف بیٹھ کے شراب پی جاتی ہے اور اس کا نام سٹیڈی رکھا ہوا ہے یہ 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 ذرا مشہوری کمپنی کی مشہوری کے لیے وہ ہمارے نانکے ہم کبھی جاتے تھے تو وہ شام کے وقت ہمیں سرٹن ڈریکشن میں جانا منہ تھا یعنی ادھر نہیں جانا باو جی ادھر سٹیڈی دیندے نہیں سن جانا نا نا ادھر نہیں جانے دے وہ بیچ میں گارڈ ہوتے ہیں نا فیملی کی خواتین وہ خود ہی بچوں کو ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں ادھر نہیں جانا ادھر باو جی سٹیڈی کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا چیزوں کو اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ دیفینٹلی جو آپ کی زندگیوں میں جو قرب کے لمحات ہیں جو تکلیف کے لمحات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور میں آپ کے چیروں پر پڑھتا رہتا ہوں جہاں تبدیلیاں آتی ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں کہ کہاں آپ فیئرلیس ہوگے اور محبت سے اپریٹ کرنے لگے کبھی بھی فیئر سے اپریٹ نہ کریں ہمیشہ محبت سے اپریٹ کریں یعنی اپنے بچوں کے حوالے سے یہ فیئر ذہن سے نکال دیں کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے گا یہ محبت ڈالے کہ ان کو کوئی فائدہ ہو دو اپروچی دیں کہ آپ بچوں کو اگر یونیورسٹی بھی بھیجتے ہیں تو اس لیے نہ بھیجیں کہ فیرن اور نیتے روزگار نہیں ملے گا اس لیے بھیجیں کہ یہ سیولائز چمکتے ہوئے انسان بن جائیں گے پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں محبت کے ساتھ ہاں ایک سیول سیول سیولیسی کے اچھے رکن بنیں تاکہ انہیں کوئی بلڈی سیولینز نہ کہیں ہمیشہ سیول سپریمیسی یعنی تیذیب و تمدن کو اوپر رکھنے کی بات کے علمبردار بنیں Thank you very much